رضا شفقت تھا ان کے بعد خشوہ ملک ساجد شاہ رکن صاحب ان کے بہت ہی پیارے شغیر دے خاص جناب علی نواب ساجد صاحب میبر میں موجود ان کے بعد پیر صلیت عمران شرازی صاحب بھی پہنچوکے زہنگ مباسم اشتبائی صاحب انشاء اللہ باقی شخصیات آپ نے اپنے وقت پہ آدھر ہو کر بادشاہ کی بارگاہ میں اپنا اپنا سجدہ ادا کریں گے جناب ملک شفقت رضا شرازی صاحب آپ لہاؤں گے باوازِ بلند صلواتِ لعوت فردہ بارویہ قدید ظہر و سلامتی واسطے اگلے پچھلے ملکے باوازِ بلند صلوات ایک صلوات سارے ملکے ایسی پڑھو جنہ مدینہ انہوار سلائے کے صلوات اتماسِ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بنبین عربین رسولا مدنین بے اخیہ اصدلہ مسمم بے علین واب ظاہرِ بطولا واب امن مردتہا واب سبتہ وشبلہ وماءنی الزکین واب السجاد واب الباکر و سعادی کے حقا واب موسیٰ ورزاون بتقین بنقین واب زلسکری والہجت القائم بالحق باوازِ بلند صلوات اللہ علیہ وسلم بے سیفے بحکمن ازلین بتقبل بے قبولن حسنن بے دعاونا بے محمدن بے محمدن بے علین بے علین ملک نارے حیدرین زندہ و سلامت رہو آباد و شاد رہو نارے تکبیل ماشاءاللہ کافی مجمع ہے کائنات خالق تا نام بہت بلند ہے بلند نارا سناؤ نارے تکبیل اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدرین یا علی علیہ السلام جسد مالک علیہت کڑا گر کے نارے حیدرین یا علی مشکلم باکشا علی حسینیت ہر چبان بولے حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد پاک سیندے دشمنان تلان بے شمار دعا جہانا دی سیندے منکران تلان بے شمار دعا ہے کریم اللہ توڑی اس مقدس جگہ دے جھرایا عزت ماب میرے بھائیان دا پر خلو سے تمام لنگر نے آز خرچ خرجات مالک اپنی بارگاہ دوش قبول تے منظور فرد آمین سارے ملکی آکھے کرو ملک دے ہر ممبر تے آدرانہ جڑی دعا حج اکبر تے قبول نہیں ہون دی او دعا مجلس حسین وچ قبول نہیں دا دعا ہے کریم اللہ جڑے بیمار نے مالک شفائی کو لیا تھا جڑی جہلین بے اولاد نے ذکر دے صدقہ مالک حیاتی علمات میں آتا جتنے بھی مومن بڑھر نجوان چھوٹے بھائی پردیس ماما بہنہ دیں لیک مقصد لے کہ پاک ذکر اسٹورائیت پاک سیدہ دلال اس سارے پورے کم کٹ ہوئے سلوات اگلے پچھلے ملکے باباز بلانتے لعوت فرماؤں حکم دی تعمیل ہو گئی وعد وفا ہو گئی جناب دی چہرے دی زیارت ہو گئی اجازت ہے ذکر پاک شکر آن نوکری دا آغاز دو سترہ میں جناب دی آغوش عصمت تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اور گل پاکستان دے ماتمیاں نل نہیں کرنے لگا گل ایران نل نہیں کرنے لگا گل ایراکیاں نل نہیں کرنے لگا سپیکر دے سامنے کھڑا ہو کے اتنے بڑے مجمع دے سامنے سعودی عرب دے گورنمنٹ دے پاس مخاتب ہو کے سعودی عرب دے بدوان دے پاس مخاتب ہو کے شب قدردہ چیلنگ کر کے گل کرنا چاہ رہے ہیں کہ گر بیٹا ہے باپ کی جائداد کا وارث اگلی ستر تحت اُس دا اُس دا اُس دا اُس دا نجیفتوالی خیرات اتا کرے گا میں آخریا گر بیٹا ہے گر بیٹا ہے جہدہ جیمع گر بیٹا ہے باپ کی جائداد کا وارث لگاتے کیوں نہیں کابے پہ علم غازی کا اے کیا کہنے کیا کہنے نہ ہتھا دے بھئی جہدہ اندرہ ہے لیہا تو چالی لالی کارندر گر بیٹا ہے باپ کی جائداد کا وارث پھر سامن شاہدہ ہے پھر لگاتے کیوں نہیں کابے پہ خبردار ساڑھے گھر دگو علم لیکن کدی سوچے ہیں نم بندے دی مجبوری کے اور نوک اور سوچ سوچ کے جس نتیجہ تے پہنچے اور نتیجہ میں چار صدرہ دے ویچ جناب دی آغوش ذہن تک پہنچاونا چاہ رہے ہیں میں آکھ رہا ہاتھ ماتم شاہ میں گر تیرا نہیں اٹھتا ہاتھ ماتم شاہ میں گر تیرا نہیں اٹھتا پھر سوال جنت میں جانے کا نہیں اٹھتا چوتی صدر دھونیے ہاتھ ماتم شاہ میں گر تیرا نہیں اٹھتا پھر سوال جنت میں جانے کا نہیں اٹھتا کل نبی کا جنادہ جو اٹھا نہیں پائے آج ان کی نسلوں سے تازیہ نہیں اٹھا کیا باتے علیہ علیہ حمیشہ سلامتران بھئی خاربولو حیداری بسم اللہ بسم اللہ سردہ جی مرشد جی چاچا جی بسم اللہ کر رہا ہے جی بسم اللہ بابا بسم اللہ سے کل نبی کا جنازہ جو اٹھا نہیں پا ہے آج ان کی نسلوں سے دربانی بلال بھئی کسیدہ میں ایک تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں جڑا میں ملک دوچ بڑا گھٹ پڑے ٹھیک ہے جناب اور پڑے میں اس سے بات سے نہیں کہ لفظ ضائع نہ ہو جائے کسیدہ نہیں کسیدے جناب جی چاہتے ہیں کسیدے پڑھیں گے کسیدے پڑھیں گے اچھا اس کی خصوصیتیں ہیں لطف بالی باتیں ہیں کہ کسیدہ ایک کے مگر اس ایک کسیدے دوچ دوں آپ پہو پترہ دیں کٹھی سامنے چلو میں مزید آسان کر دے ہوں ایک لین میں پڑھیں گا پہلے تذکر آئے گا مرشد علیدہ پھر اس ایک کے لین دے اگے سطر ہے علمہ لبات اور جڑے کوئی شاعر نل پیار کر دے ہو جڑے شاعری دے رموز و عقاف تو واقف ہو وہ بہتر سمجھ دینے کے شاعری دنیا دے وچھ یہ بہت مشکل بات ہوگی ہے ایک لیند دے وچھ نظر آتے ہیں ہو کے بے دست شخی ایشہ زبردست ہے تو ہاتھ والے تیرے مہتاج نظر آتے ہیں ہو کے بے دست شخی ایشہ زبردست ہے تو ہاتھ والے تیرے مہتاج آئے پڑھیں گے سیدھا رازی ہے ایک ہے ملتزا رازی ہے ایک ہے ملتزا دونوں کی ایک ادا لگے ایک بول کر نہ بشر لگے ایک بول کر نہ بشر لگے ایک چھپے رہے تو خدا لگے بھائے بھائے تراندی قسم حق ادا ہو گیا حق ادا ہو گیا سیدھا جی سمر بھائی مرشد بسم اللہ کرا ملکے حائداری کیا کہنے لکھا سلام ملکے پاک آلیت انسان آمدن جی بھائی جانو میرے جی نوکرہ بھائی بسم اللہ کرا نوکرہ ایک بول کر نہ بشر لگے ایک بول کر نہ بشر لگے ایک چھپے رہے تو خدا لگے راضی ہے ایک ہے ملتزا میں میرے حسین تکھا لوتا ہوں حلالی موالی ماتمی ملنگ میرے سامنے تشریف فرمان ہے تُسے کتنی قوابہ کرو کتنی قدعہ دیو شب قدرہ دانو ستردہ قدعوے چونکہ میں پہلے بھائی جائیں گزارش کی تیئے کہ لینے کے چاچا جی مگر عزت دعا پیو پترہ جی کٹھی بیان کرنی لچسا آپ لینے عادل امام دے ملنگ تشریف فرمان منصف مزاج بان کے نوکردی میند دعا کرنی نوکردی نوکرگل کریا کرے ایک خانہِ خدا میں ہے ایک فاطمہ کی دعا میں کیا باتیں کیا باتیں لکھا سلام نہیں آگا کیا کہنے جی بھائی جان بسم اللہ کرام آخری مات بھی دی ہاں تنچے ہوئے ملکے بولو حیداری آلی آلی بسم اللہ کرن پاک آلی تم سلام بت رکھیں جی بسم اللہ سیدہ جی سمرو ہے جی بسم اللہ کرام تسری جی ہو جی بھائی جان تسری سلام بت رو جی بسم اللہ کرن ایک خانہِ خدا میں ہے ایک فاطمہ کی دعا میں ہے ایک کعب و عرصے اولا لگے ایک رابِ کرب بلا لگے علیه مات بھی نا 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 تھکی داز بھی چاہیے آخری حلالے دی سر جو رہے تنمبر چاہیے دی شب قد راب میں نے ممبر دی جو دکا سم پانیم مہتمی اقیدی آلے بول جان میرا سفر مکمل ہو جائے گا میرے کسیدے دی محنت مکمل ہو جائے گی بغیر نصر دے بغیر تشرید ڈیک شیل جناب دے حوالے کو لگے ہے تو حسین کلکڑیا قرآن قوا علی کا مکان ہے قاضی کا علم نشان شاباش شاباش کیا باتیں ملکے ہاں داری باقی علیہ تونکہ لامت رکھن بھئی زندگی اندر آدھو ہیں آپ کی سطر در لکس لینے ایسے تر خود میں بڑی پسندیں بزاتے خود جڑی سطر میں توڑے حوالے کرنے زندگی اندر آدھو ہیں قابع علی کا مکان ہے غازی کل میں نشان ہے دونوں کو سجدہ نہ ہو اگل کیسے خدا کا پتا لگے غازی ہے کہ ہے ملتظا خط میں قرآن نہ سوابِ حچا کے ہر بندہ قرآن پڑھے یا علی اللہ حسنا عرفان بھائی بانی مجلس بھی ہے میں نے اسے دعوت دیتی ہے مولا دیزت رسکچ مزید اضافت مولا دیزت زندگی دراز کرے تجدد میں آیا نا علی ماں گڑی تو لتھنا ہی تو میرا بھرامین پہ آدھا ایک نظم تو ساپڑی امام حسین دیزت اوہ نظم ساپڑی ضرور سنا سامنا بیٹھے اگر دوارہ بھی پروگرام ہوئے سوال کر تیہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے جڑا ایتھو نہیں جڑا ایتھو ملدہ اس بندھنے لگا لیں سوال کر سوال کر تیہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے سوال کر تیہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے خدا پاک کے سب ہیں سوال کر سوال کر تیہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے آج بڑے دین دے تھنکے دارے بڑے بھائی جن توجہ کرنی برویس جی آج بڑے دین دے تھنکے دارے بڑے اللہ ہوگی ہیں جلی ہیں پین دن ممبر حسین سے کھلو تا پینے ہزار دین کے دعوے تُو کل مگل سن لے تمہارے دین پہ سب کچھ لگا حسین کا بھائی جان سفر کرنا ہے نو کر دے لگنا جنابا مالک بڑی لنگری جدا سفر میں امام حسین کا اچھا یہ صدقہ ہے امام حسین بات زیادہ کسے اردہ بھی دل کرے بھی دے سکتے ہیں امام زمانہ دون سلامت رکھیں تمہارے دین پہ سب کچھ بھائی جان کافیہ سننے ہیں سوال کرتی ہے دنیا کے کیا حسین کا ہے خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے تمہارے دین پہ سب کچھ لگا حسین کا ہے لالا جی شیرت نگاہ رہے بات کریا کھریا ہوں تمام حرب ستم کے شکست مان گئے کچھ اس طرح سے اسگل لڑا حسین کا آئے 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 کیا کہنے یار کیا کہنے ناہر دے بھائی یہ زندگیاں گئے بھائی پاک علیہ دل سلامت رکھن بھائی جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا امام زمانہ تو اس دنیاں تے کسے کمی نہیں دے محتاج نہ کرے بھائی اچھا مجمع او چنگا نہیں ہوں دا کہ ذاکر مولوی نتیجہ دے بھائی تو تسی نتیجہ سنے تو بھولو ہاں ہاں مجمع بابا جی او کمال نتیجہ داکر مولوی شیردی پہلی ستر پڑے تو اسی ستر سنو سمجھو پھر بولو اے توانا کمال ہے شیردی پہلی ستر دینے ہے تو مجمع بات کریا کھریاں یزید زم کے سورج کے ساتھ ڈوب گیا لوت فلانے ہیں لوت فلانے ہیں روسیم یزید زم کے سورج کے ساتھ ڈوب گیا چراغ تیز ہوا میں جلا حسین نا 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 نائنز دیداد نہیں پندال کھلو کے بولے ہاں جھے سال تاکر قرآن دی قسمیں دادھ ٹھوڑیے شب کا تداد جی ستن دا پرند یاد ہے ست جو حلال یہ دوڑے ناو کر گل کریا کرے لہت میں یزید سوچ کے یہ لٹا لٹا کے بھی شب کچھ بچا ہوسین کیا باتیں کیا باتیں رہاں چاہیے اور حچا علی حق علی حق علی حق علی حق زندگی ہوئے مسویلہ کراں امام حسین تونسلام مدرکن جی جی بس وقت اللہ پھر پڑھ دینا سارے دے پروگرام ہیں جی پھر دو جانا رہا ہے دری چوتھانا رہا ہے دری پنج دن من نہ لٹویں بات بلند کر کے پنج مانا رہا ہے دری ترپ رہا ہے لہد میں یزید سوچ کے یہ لٹا لٹا کے بھی شب کچھ بچا ہوسین کا ہے سوال کر تی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے بھائی پرویز جی ایک شیر تو نے سونا کر کے سونا لگا گلا بلکبالو حیداری بسم اللہ کا نا پیس عمر شاہدی لالک گوڑے لنگر جی چھلو جی انشاءاللہ جی ٹھیک میں سونا لگا جی شیر دا حکم کارنے میں بس مختصر جی اس دی تشرید وضاحت دوچ اتنا ہی لفظ آکھنا چانا کہ ملسی چھے شابان میں شیر پڑیا تقریبا آج تو دو سال پہلے اور جس میں شیر پڑیا جڑے کجاج صاحبانان کھڑے ہو گئے انہوں نے آکے شبکت بھائی جتنی دیر توڑی زندگی جتنی دیر ساری زندگی تو سی آکھ سانے شیر پھونانا ہے تیر اسی ہر سال تنہیں شیر تے تمغہ امام حسین پادشاہ اور تین گولڈ میڈل اسے ہکے شیر تے لہور علی مقدومہ مگر میں نہیں پتا تو اس کے سمیار تے کس نہجتے شبکت بھائی سطر بھائی کرو گے بندہ نہیں نیادہ حسین بندہ دا حقیدہ بولے گا آخری حلال دیسہ جو شبکت بھائی گھریا کریں یہ دست شمر پہ خنجل بھکاپ کر بولا خدا کو مار رہے ہو گلا حسین کیا باتیں کیا باتیں رہا تھا دی ملکے علی لالی کارندر ملکے قرآن پڑھو جرہ تنال بولو حیداری ملکے قرآن پڑھو پھر پڑھئیے جی اچھا جی نوکرہ جی نوکرہ جی نوکرہ دوڑا نوکرہ لاکھوار پڑھا دوڑا حکم جی بیس میں لاکھرہ جی نوکری میری لاکھوار پڑھا جی زندگی دراد ہوئے یا دست شمر پہ خنجل بکاپ کر بولا خدا کو مار رہے ہو گلا حسین کا ہے سوال کر تیہ دنیا کہ کیا حسین کا ہے ملکے قرآن پڑھا نوکرہ میں اکتلاوت کیتا ہے چھڑے قادر شاہ تو باہ جی دے حکم دی تعمیل کسیدہ میں تنہوں نے سنا رہے ہیں پاک عباس دی پاک مرشدزادی دی اور کسیدہ دے لفظ کوئی انجی سونے نہیں یہ میں لفظ قرآن دے سونے کس عزتی مالک ہے میری مختمہ سین علی کے لہجے میں یہ جب کلام کرتی ہے علی کے لہجے میں یہ جب کلام کرتی ہے جنا بندے انہ گلناتے بندے نے قرآن دی قسم پھر ایک دعا نکل دی یہ موہ نواز دے میں آکرہ علی کے لہجے میں یہ جب کلام کرتی ہے تو اس کو نحجل بلاغہ سلام کرتی ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں زندگیوں میں چلو میں چار میں سے رہور تلاوت کر رہا ہوں کل میرے حصے دی مجلس ہوگی یہ چار سترہ کروڑ پکی علی سیر تجنی چار ستر میں تو ہم سننا سر چاہو حوہ کی عبادت ہے تو مریم کی تو مسجد حوہ کی عبادت ہے تو مریم کی تو مسجد آلیہ تیرے خطبوں سے تخت ہاں پر رہے ہیں حوہ کی عبادت ہے تو مریم کی تو مسجد حوہ کی عبادت ہے تو مریم کی تو مسجد آلیہ تیرے خطبوں سے تخت ہاں پر رہے ہیں حیدر کی بیٹی تیری حیبت سے ابھی تک قبروں میں امیعہ کے بڑے کانپ رہے خواہ زندگی در آزو امام حسین تمہیں سلام مت رکھیں لو جی ایک شیر قصیدہ پڑھنا لگا میں توجہ کرنے گا اس دنیا میں باد حسین کے دین کا دلدہ رہنا اس دنیا میں باد حسین کے دین کا دلدہ رہنا اس دنیا میں باد حسین کے دین کا زندہ رہنا اس دنیا میں باد حسین کے دین کا زندہ تو سیدھے ویچ میں کوئی میسیج ہونا چاہیے چونکہ منہ سے حسین درسگاہ ہے اس دنیا میں باد حسین کے دین کا زندہ رہنا اس دنیا میں باد حسین کے دین کا زندہ رہنا توجہ اس دنیا میں باد حسین کے دین کا زندہ رہنا اس دنیا میں بعد حسین کے دین کا زندہ رہنا یہ صدقہ آلیہ کا ہے کیا بات ہے کیا کہنے کیا کہنے ترہ مصرہ پڑے بھجان مکمل فردسانی بھیج لگت گل کریا کریا اس دنیا میں بعد حسین کے دین کا زندہ رہنا اس دنیا میں بعد حسین کے دین کا زندہ رہنا یہ صدقہ آلیہ کا ہے یہ صدقہ آلیہ کا ہے یہ صدقہ آلیہ کا ہے آج تہتر فرقوں سے جو ایک جلت جائے گا آج تہتر فرقوں سے جو ایک جلت جائے گا وہ صدقہ آلیہ کا ہے جندگی ہوئے فرقہ آلیہ کا ہے یزید کمیندہ دربار سارے اکھو بے شمار ایک کمیندہ تخت بیٹھتے دے کدھ سجا چڑا بابا چنگا رویہ اگر میری بیعتکار لیندہ تے آج بیکھو تسی ہار گئے مجید گیا یہ لئی دے کدھ سجا تخت میرے کول تاج میرے کول حکومت میرے کول سلطلت میرے کول پیسہ زر دینار میرے کول تسی ہار گئے مجید گیا سچا و نیلہ حسین اس کمینے بار بارے گل کی لیے جلال عباس تھی مرشدہ جہرے دے میری معظمہ سین اس لیند پاس مخاطبوں کے فرمارے نے میں خود کو گائب کر دوں تو تو اتنا ڈر جائے ذرائل کے آنے سے ہی پہلے تو مر جائے کیا باتیں کیا باتیں کیا کہنے نہ تھا دے یا لکھا سلام نے ملکے بولو ہاں داری زندگی ہوئے امام حسین دون سلامت رکھن جی بسم اللہ کران امام زمانہ دون سلامت رکھن کمال ہو گئی کافی دل اتھ لینے نوکر تو پہلے ستر سنگی ہوئے ممبر تیاخنہ سیزادہ نہ کوئی دعا دیت نہ کوئی دعا ہے اگر بات نمی ہوئے پھر تو ہر حق بن دے نوکر دعا کرنا صدقہ آلیہ کہے صدقہ آلیہ کہے میری موسمہ سین مخاطبوں کے فرمار نے میں خود کو غائب کر دوں تو تو اتنا در جائے اسرائیل کے آنے سے ہی پہلے تو مر جائے کاتد سر تلوار بنا اور خون نجس نہ نکلے کاتد سر تلوار بنا اور خون نجس نہ نکلے وہ حملہ آلیہ کا ملکے ملکے ہاں چاہاں کہ ہر بندہ قرآن پڑھے آخری ماتنی تاہی ہاں داری جنگی ہوئے جی بسمیلہ کران اچھا کمزور میدے بندے نالگال نہیں شب قدر دا دیں اگر عقیدہ ساتھ دے ویتے ایک ستر اور پڑھا جرے چاچہ جی مخدومہ بولیں باب سمرشاہ جی آپ نے لہجے چاہ نہیں بولے باب علی دے لہجے دے پردیاں میں چھ بولی آئے آئے لہجہ علی دا ہوئے دربار کمبے کیوں نہ دربار کمبے ہے ایک کتا طاقت تر پہ میری موجمہ سینڈے کا فرمین اللہ دلانت ہوئی تُو پیادہ اچھا ہر گئے سن پیادہ اچھا ہر گئے اب باب دی مرشد آدی اپنا طرف کی نہ لفظہ نال کروائے علی دی علی دی مخاطبوں کے فرمارے نے اب توحید جو رائج ہے وہ میرا ایرادہ ہے میرے نقش پاک اندر مریم کا کعبہ ہے صدقے 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 کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بسم اللہ کرا پہلا کہ بندہ نہیں بندہ دا عقیدہ بولے گا آخر ستر تنگارے میری مرشد آدی مخاطبوں کے فرمارے نے اب توحید جو رائج ہے وہ میرا ایرادہ ہے میرے نقش پاک اندر مریم کا کعبہ ہے جس چادر کی غیبت کو آدم اللہ کہتا ہے جس چادر کی غیبت کو آدم اللہ کہتا ہے وہ پردہ آلیہ کا ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں نا حد ندے بھئی زندگی اندر آدم ہیں کوئی طبیعی تلقی جناب دی ہیک شیر مہور پڑنا ہے دو ہی اترائی امیٹ دا ہوندے بعد چاندے میرے ذکریں مسائے جی آچھے دیں جی چلو جی آچھے جی میں چھنا دینا پہلے میری مرزینا لے ایک شیر چھن لگا چھیک نا میں تو اڑی کتنی ہے منیاں ایک میری بھی مان لو یاد مسائے پڑی نا اپنی مرزینا اپنی مرزینا لے سیدھا میں تو انہیں چھنا لگا میری زندگی علی ہے میری بندگی علی ہے میری زندگی علی ہے میری بندگی علی ہے میری زندگی علی ہے میری چیندی ہے یا بولے دو جی انہوں چھٹی کیمبرہ لے اور تو کیمبرہ تیرا رہا ہے تو دیکھنے کیرا ہاتھ خیرات پہ مانگ دے تکیرا ہاتھ دلے تکیرا چیرا حلیدہ نا سنکے مسکرہ رہے تکیں دے متھے چھتے تینا ہٹ پائے گئے سرجامی میری بندگی علیہ چند تارے اندھے ویچے وطروں شنی علی یہ کیوں مسلح تین لامہ تیرا نام یا علی تہنو گردہ ایک آباوی سلام یا علیہ شاباز شاباز جیو ملکی علیلہ علیکم اندھر زندگی ہوئے آلیہ سلام مت رکھن تو امام زمانہ مدے رنگ لائے لکھ بار پڑھا نوکری ہے میری بھا جن جی بسم اللہ بھا جن میری نوکری ہے میں نیاد مندہ پچھلے ماتمیاں دبی پروگرم میں پڑھیا جی آخری حلال دی ہاتھوں چاہے دری میری زندگی علیہ میری بندگی علیہ ہے میری زندگی علیہ ہے میری بندگی علیہ ہے میری بندگی علیہ ہے چند تورے آدھ وچے بیت روشنی علیہ کیوں مسلے تے لوا تیرا نام یا علی تینو کردہ اے کعبا بی سلام یا علی اٹھا کے نہ رائیں حیدری کیا کہنے ہیں بھئی کمال ہو گئی ہاتھ تجھے کرو سارے ملکے بولو حیدری مالک اس چھوٹے تھے بخت بلند فرماوے امام حسین باد شہیز سچ مزید اضافہ فرمائے تینو کردہ اے کعباوی تینو کردہ اے کعباوی سارے بولو گے تم میں لطفہ گا ذاکری حوال نال بہت ہی بڑی پیاری شخصیت سید آقا پیر سعید زوریت عمران شرابی مالک اس چھوٹے تھے اضافہ فرمائے مالک سایہ سلامت رکھیں بسم اللہ جی بسم اللہ جی تسی قبول کرو بسم اللہ جی زندگی طرح بہت تینو کردہ کعبا بھی بسم اللہ باگو جو ریا کرنے شفقہ دلالہ در ایک ور ایتر عفر دیسان لتھے رپا باہت ایوی پروگرام ہے چونکہ باگو جو لگے مرضی دی شاہر میں شروع کیتی ہے باگو جی خصوصی دعا جی زندگی طرح دوے میری زندگی علی میری بندگی علی میری زندگی میری بندگی میری زندگی علی میری بندگی میرے زندگی علیؑ میرے بندگی علیؑ چند دوریں دوچھے بھی تے روشنی علیؑ کیوں مسلح تینا نامہ تیرا نام یا علیؑ تینوں کردہ ایک آباوی سلام یا علیؑ عباس جی میں میرے حسین دکھلو تھا سارے مرشد علیؑ نوکر بیٹھو نا بولو کیمریل ہونوے کی جڑا علیؑ نوکر درہ حد کھڑے کرو بھلا بسم اللہ جی مالک وڑی لنگر اچزافہ فرمائے امام حسین دون سلام مطلب نا 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 جڑا علیؑ نوکر سارے حد بلند کرو الحمدللہ سارے مرشد علیؑ نوکر تشریف فرمانے مگر سب قدر درہ سپی کردے سامنے کھڑاو کے حلالیاں موالی دیج دماغ دویچ باوے ودی موجود گی دویچ بھائی علیؑ نواب دی موجود گی دویچ سپی کردے سامنے کھڑاو کے علیؑ دیکھ نوکر دیشان دی اس جیدہ شیر پڑھا گا دواد کریا کھڑیاں زجھ گلی آبازہ رکار دائے بے شمار سارے موزیان آکھے تیرا میسہ میں تمار سارے گلی آبازہ سارے گلی آنکھے تیرا میسہ میں تمار بھامے کٹر جبال سارے آم یایلی تیرا سولی تے بولے گا غلام یایلی یو سلامت رہو آباد رہو زندگی ہوئے باوری آگنے ایرد آنے ہی سارا جانے دوسر دو دو اس تالے مولا جمدہ خان تشریف فرمانے مال کنانی زندگی اندر آس فرمائے ایک نات دا حکم ہے بھائیو نو دا آوی لالے اور بھی آقا دی زلفان دی شان ٹھیک ہے لوگ سارے تیتراز کردینے کہ شیعان دزاکر مولوی شانِ علی شانِ حسنین کریمین زیادہ بیان کردین شانِ مصطفیٰ بیان نہیں کردین بلکہ اتھو تک باوجی سارتِ الزام لائے جیدہ کہ شیعان دزاکران نو ناتا ہونی ہیں کوئی نہیں ممبر دے کھلو گئے نات پڑھ کے دستر ایک کچھ لگا جو میں ناتا اس ہی پڑھ سکتے جو پڑھ ہی کوئی نہیں سکتے اور جو میں ناتا اس آدھے مجمع سن سکتے نہیں بولو ان سونی کو نہیں سکتا پڑھئی نات کی بلا راکھو صبحان اللہ نہیں نہیں ذرا مل کے آپ کو صبحان راکھا جب آج کے آپ کو صبحان زلفہ مدنی دیا تو اللہ علالہ دی آوات دیا نہیں شایدی نہیں زلفہ اینا زلفہ تو میں قربان زلفہ زالہ جی باہ جی آج جان آقا دی زلفہ نشان میرا کریم اللہ غفورت رحیم اللہ میرا جبار اللہ ستار اللہ غفار اللہ تیرے محبوب دی نات پہ پردان اسپین دے ویسے اسپین ڈالج جو رہا ہون نہ بولے پھر دو جانی دیو بندہ جانی میں سکر پڑھوں ہاں اینا زلفہ تو میں قربان زلفہ مدنی دیا اینا زلفہ تو میں قربان جسے دا کھل جاوین تے نازل ہون دائے پران کیا باتیں کیا باتیں نہ ہتنے یہ نے میرے ماد بھی نوجوان ملانگ بھائی کھلوتے نہیں بھئی شیر پڑ لگا میں پھرا ہوا باتے سر چاوی جو جاو اینا دلفہ تو جنوارا کیوں حسنین دیان مہارا حسنین دیان مہارا حسنین دیان مہارا کیا باتیں نا 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 ہمیں نہیں سرچونیل حسین جلت ریٹم ٹکر علی بادشاہ تو مانی دے میں ستر پڑھنا جاں بلکل نمہ چھے حسنین دیان مہارا کیڑا تیمال لتایا خدیجہ ظلفہ بدلہ جیان نا 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 آجائی نہیں تُو تھک جائے جوار میری زاکری جائے نہیں سرچونیل حسین ظلفہ دے پیچنی رالے ظلفہ دے پیچنی رالے پیچنے دن سارے سالے ظلفہ بدلی دیا کیا باتیں کیا باتیں نا ہچھا دی ہاتھوں سے ہاداری بسم اللہ دارا tera امامِ زمانہ دوں payload ت で مجلس سے جان دے تے دل دخل کے گھش ap éc جیجا جی ججا جی ایسا جیجا میرے خیالت وارڡی proven پیار ہے جسی پیادے دوبارہ بلکہ حیدری مربی راکھ ہے بھائیو راکھ ہے ایراد حکم نیتا میں یہ شیئر پڑھو ہا ظلفات پیچھ نرال پچھ مدن سال شاہ لے ظلفات پیچھ نرال ایراد حکم نرال پچھ مدن سال شاہ لے ظلفات پیچھ نرال سال شاہ لے ظلفات پیچھ نرال پچھ مدن سال شاہ لے ظلفات پیچھ نرال نرال پچھ مدن دیا ہن آب نور اچھ گلیا ہن آب نور اچھ گلیا اے اکبر نوفر ملیا دلوں نے فاہ بڑے دیا صدقی ہو جانے؟ بسم اللہ جی سارے ہاتھ چاہ کے بولو ہائے ڈری امام حسین دونوں سلامت اکھائیں پاک بی بی پڑی یہ ایساں چیزہ افع کر دیں ہوگے میرے حصت افع کر دیں جوڑے رومنوں نے نیتیں ٹورائے ہوگے کہ انہوں نے روح بہت زیادہ پڑ گیا میں توڑی محبت اچھا دو یا ترائے منٹ میں ہور پڑھ لیں اسلام دے دو دربارہ ویچ دے دو بی بیاں کھڑیاں رہیاں ایک دی نبی دی ایک دی علی دی اینی دو امام ماتم سوڑا لگ دارا نو تیڑا سیاں تے سیاں تے گھر جبیں تیرا ہاتھ ماتم آتے سارتے آوے ایک دی نبی دی ایک دی علی دی اینی دو اے جا لگ لی ماتم آلی اگر میں سمجھا لیتا بسم اللہ کران یا ستر سمجھے بھائی ایک درائے گھنٹے جو جگئی گھنٹے تے نروارہ نیدیں دیا رہیاں وہ جڑا دنیا ہے ایس دنیا تو بیچ کبار دے رو دیا میں ستگیو جاوان جی نو کران نو کران آلوے جڑ دنیا ایس دنیا تو بیچ کبار دے رو میں ستگیو جاوان جی نو کران نو کران توڑا ہاتھ نہ بنو تو وقت تو جو سونے مکان ہو گئی دو منٹ بے کھی میرے پاس ساڑھے ترائے گھنٹے کھڑی رہیے بطول ایس دنیا کیا تم محمد دی دیئے تھاک بھئیوں سے بھر ساڑھے ترائے گھنٹیاں دے باؤج کمینا تاکت بول کیا جگارہ تو گیڑے بے لے آئیے کیوں آڑیے بیوی تنب کیا دیئے پیو دا ہاگ مگنہیاں لائنڈے کھڑ رہ رہا تڑے کوئی گواہ اوہ نکی اولاد آلیا بیوی تنب کیا دیئے میرے حسن تے حسین میرے گواہ جملہ میں ماما بہنہ دیاں رہی زیدہ پڑھنا چان نکی اولاد آلیا مارنہ ویسے میں نے ممبر دی کسم بھائی جن ماں جیڑی مجبور ہو جائے مگر پتران دے زارتے ہاتھ راکے قسم نہیں جائے دیئے لائن قرآن میرے سارتے راکے دربارس محمد دی کو یڈی مجبور آئی میری سینڈے کا چاہو کہ حسن دے سارتے رکھے آئے دو جہاں تو حسین دے سارتے رکھا ہے طلب کے آدھئے میں نے میرا پتران دے قسم ہے آدھئے میں زجے پیوندی سچ دیئے آدھئے بابا جل دیئے صدقے 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 دینے دے پردے ہو نہیں بھئی بی بی دیاں کھا بہیاں وست دیاں جی سمیں نماز تے محنت کی تیئے محمد دی رو رو کے پیادیے خیرات نہیں میں امت کلوں تیہاں کے اپنا منگ دی بھائیاں رو رو کے آدھئے میں پیودے لام دی آئے و بار سہاں متا سمجھو میں بہینڈ کال کرو منا ماتمیاں دی چھانے جی بھی سمیں لکڑا یا بہینڈ سمجھے جی رو دھییاں دے پیک کے بیٹھے ہو جی رو بہینڈے پھیلاؤ رو رو کے آدھئے بہت دیر دوڑی نہیں کھاڑ سگ دی تے سلطان پیودی دھییاں رو رو کے آدھئے میرے کوئی نہیں مار بھراوا دے تائیوں خالی ویندی آدھئے آج کوئی میرا بھی بھراوے آدھئے میروں دینے اگر بولا یہی سادات غیر سادات ہندیل دوں خیتیں ماف کریں اگر ہن میں پردہ پاما بھجن تری جوانی دی قسمیں بات پردیالہ وارس نارا ہوند ہے ایک کمینے دیکھ کیا جنہ سیدہ کوئی پیودے ہتھان دی لکھو ہی تحریر ہی تا پیش کر سیدہ کلمہ کی مانکے محمد دی گم دی ہتھان دینا پیودے ہتھان دی لکھو ہی تحریر پیش کر دی ہے اوہے سیلاکہ دے مادمیاں پہلی دفعہ کسے غیر محرم بی بی زہراد ہاتھ رکھائے سند بات دی ہاتھ جو نکلیا وات ہویا کیا ہے ہاتھ نکلیا سناد وکھا وڑ کیتے تے جیس دام حسنہ ندی مادا وہ ایک شمر مزاج نے آئے مار کے کوڑا ہاتھ توڑ دیتا آلیا بابا جلدیا دو دھی نکلہ کلو مریدی دو دیتا دو دیتا